تو یار فائنلی جس چیز کا ہمیں بڑی بے سبری کے ساتھ انتظار تھا جس کے بارے میں ہم سبھی جاننا چاہتے تھے کہ کیا گرین نینجا ریٹرن کرے گا یا پھر نہیں تو فرینڈز گرین نینجا ریٹرن نہیں کرے گا یہ تو ایک اپک نیوز ہے جو آپ سبھی کے لیے میں آج لائے ہوں فرینڈز گرین نینجا جرنیشن ایٹ میں ریٹرن نہیں کرے گا لیکن 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 گرین نینجا جو ہے وہ جرنیشن نائن میں آنے والا ہے واپس اور اس کے ریلیٹڈ میں آپ کے لیے بہت بڑی نیوز لائے ہوں جو کہ ابھی ابھی کنفارم ہو چکی ہے اس کے علاوہ فرینڈز یہ جو سورس ہے جہاں سے ہمیں یہ نیوز ملی ہے یہ وہی سورس ہے جس سے اب تک ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے اور میں آپ سبھی کو بتا رہا ہوں تو فرینڈز پوکیمون جرنیز کے بعد جب ایش ورڈ چیمپئن بن جائے گا می بھی وہ ورڈ چیمپئن نہ بنے اور لیون کے خلاف جو اس کی بیٹل ہوگی وہ ٹائے ہو جائے یا پھر وہ چیمپئن بن جائے تو اس کے بعد جو جرنیشن نائن ہوگی جو کہ سکارلٹ اینڈ وائلٹ کے نام سے جانی جا رہی ہے اور سیپٹیمبر میں اس کے ریلیٹڈ گیم ریلیز ہونے والی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ گیم کے فورا ریلیز ہوتے ہی جو اینڈ میں ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو فرینڈز یہاں پر دو چیزیں کنفرم ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ کنفرم ہوئی ہے جو کہ ہرڈ پرسنٹ کنفرمد ہے کہ ایش کیچم جو ہے وہ جرنیشن نائن میں ہوگا اس کے بعد دوسری چیز یہ پتا چلی ہے کہ ایش کے جو جرنیشن نائن کے تین ایس پوکیمون ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں تو یہ نیوز ابھی بھی کنفرم ہوئی ہے تو اپنی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایش کے وہ تین ایس پوکیمون بتاؤں گا جن میں ایک پوکیمون آپ سوی کو پتا ہے کہ کون سے ہے جو کہ ویڈیو کے فرسٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے ایک وہ ہے اس کے علاوہ دو اور ایس پوکیمون ہے ایش کے جو کہ وہ جرنیشن نائن میں یوز کرے گا فرنز پوکیمون جرنیز کے بعد جب یہ اینمے یہاں پر اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد جب نیو سیزن سٹارٹ ہوگا سیزن ٹوانٹی سکس جو کہ سپین پر ہونے والا ہے اور اس میں ہمیں لیجنڈری سکارلٹ اور لیجنڈری وائلٹ جو پوکیمون ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اور نئے سٹارٹر پوکیمون بھی دیکھنے کو ملیں گے تو پوکیمون کمپنی کی طرف سے ہمیں یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ ایش کے جو تین ایس پوکیمون ہے جو کہ وہ اس جرنی کے دوران یوز کرے گا آل ٹائم ان میں فرسٹ جو پوکیمون ہے وہ سپین کا سٹارٹر سپری گیٹیٹو ہے جو کہ سپین کا سٹارٹر پوکیمون ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو ایش اپنا ایس پوکیمون یوز کرے گا وہ اس کا اور کوئی نہیں اپنا گرین انجا ہونے والا ہے فرنز گرین انجا جو ہے وہ فائنلی 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 جرنیشن نائن پوری جرنیشن میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا یعنی پورے تین یا دو سیزن میں ہمیں جتنے بھی سیزن ہوں گے سپین والے اس میں گرین انجا ایش کے ساتھ ہی رہے گا جیسے وہ کالوز ریجن میں رہا تھا اور ایش کے ساتھ ہی اس کی جرنی میں مدد کرتا رہے گا یہ ابھی بھی نیوز کنفرم ہوئی ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ پوکیمون ہے وہ جان کہ آپ اور بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے کہ یار فائنلی وہ بھی ہمیں ایش کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اور ایک پر پھر ہمیں وہ دکھایا جا رہا ہے فرنز پوکیمون سکارٹ اور وائلٹ میں ایش کا جو تھرڈ ایس پوکیمون ہوگا وہ اس کا الولا ریجن کا انسینی رور ہونے والا ہے آپ سبی کو پتا ہے کہ جیسے انسینی رور ایوالو ہوا تھا اس کے بعد ہمیں انسینی رور کے لیٹڈ کوئی اپیسوڈ دیکھنے کو نہیں ملا اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایوالو ہونے کے بعد وہ کتنا پاورفور منا اور اس کی پاور ایش کے کس پوکیمون کے برابر ہے یا پھر کس سے زیادہ ہے فرنز فائنلی ایش کے یہ تین ایس پوکیمون پوکیمون کمپنی کی طرف سے کنفرم کر دیئے گئے ہیں پہلا سپری گٹیٹو ہے جو کہ سپین کا سٹارٹر پوکیمون ہے دوسرا ایش کا جو پوکیمون ہوگا وہ ایش کا گریننجہ ہوگا جو کہ کالوز ریجن سے بلونگ کرتا ہے اور تھرڈ نمبر پر ایش کا جو پوکیمون ایس ہے اس جرنی میں وہ ہوگا ایش کا انسینی رور اور چوتھے نمبر والے پوکیمون کا تو آپ کو آرڈی پتا ہے جو کہ ہمیشہ ایش کے ساتھ ہی رہتا ہے اور وہ ہے پیکاچو تو یہ چار پوکیمون جو ہیں یہ جرنیشن نائن کے لئے ایش کے کنفرم کر دیئے گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ جو سورس ہے جہاں سے ہمیں یہ نیوز دیکھنے کو ملی ہے یہ وہی بندہ ہے جس نے اب تک ہمیں ساری انفرمیشن دی ہے اور وہ سبھی کی سبھی ہنڈ پرسنٹ بعد میں کنفرم ہو جاتی تھی تو فرینڈز آنے والے دنوں میں افیشلی طور پر ہمیں یہ بات کنفرم کر دی جائے گی کہ ایش کی جو سپین کی جرنی ٹیم ہے وہ کون کون سی ہے اور اس میں ایش کے ایس پوکیمون کون سی ہوں گے تو فرینڈز ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ جو ایش کے ایس پوکیمون ہے سپین میں وہ گرین انجا انسینیروڈ سپری گیٹیٹو اور پیکاچو یہ چار ہونے والے ہیں اور میں بھی اگر گرین انجا اور انسینیروڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کیا آپ پتہ فرینڈز جاریزارڈ اور انفرنیپ اور کروکوڈال یا سپٹائل بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائیں کیونکہ یہاں پر یہ چاروں پوکیمون ایش کے ہر ریجن کے سگنیچر پوکیمون ہیں یہاں پر یعنی وہ ایش کی الٹیمیٹ ٹیم کریئٹ کر رہے ہیں جہاں پر ایش کے بیسٹ پوکیمون شامل ہوں گے تو میں بھی ایشٹ ہوگا وہ اپنے بیسٹ بیسٹ پوکیمون کو ہی چن کر جنیشن آئین میں جائے گا اور وہاں پر ہمیں کوئی نئی لیگ دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ فرنڈز یہ جو نیوز ہے یہ ابھی بھی آئی ہے اور کچھ دن تک یہ کنفرم ہو جائے گی افیشلی طور پر لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ نیوز کنفرم کر کے بتا رہا ہوں اور فائنلی ہمیں بڑا دکھ تھا کہ گرین نیجا جو ہے وہ ہمیں گلار ریجن میں دیکھنے کو نہیں ملا اور نہ ہی وہ ماسٹر ایٹ کے خلاف ایش کی مدد کرنے والا ہے تو فرنڈز فائنلی جو گرین نیجا ہے وہ جنرنیجا نائن میں ہول جنرنیجا میں رہے گا اور ایش کے ساتھ ایش کی مدد کرتا رہے گا اس کے علاوہ ان سینر اور بھی دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈز میں تو ابھی سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا ہوں کہ فائنلی ہمیں گرین نیجا ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گا اور گرین نیجا جو ہوگا اس بار ہمیں اس کی کوئی نئی فارم میں بھی دیکھنے کو مل جائے یا پھر وہ اپنی اسی فارم کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا کے واپس آئے گا تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو فرنڈز اگر آپ بھی ایکسائٹڈ ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی اس نیوز کے ریلیٹڈ تھوڑا بہت پتا ہے یا پھر آپ کو کہیں سے ہنٹ ملا تو کومنٹ ضرور کریں مجھے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ اس کے ریلیٹڈ اور انفرمیشن کہاں کا مجود ہے اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے اتا چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ